ویلکم بیک روز نکر کا آگاز کریں اور آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی آج مسیح برادری اپنا اسٹر کا تہوار مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہی ہے اسٹر کے موقع پر سینئر پاسٹر انور فضل کا روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں تینکیو ویری مچ پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے پروسس سے آج پوری دنیا میں آپ نے میسیج شیئر کیا اسٹر کا میں آپ کے مالک صاحب کا بھی اونر کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے کیمرمن ایڈیٹرز اور اسی طرح تمام میڈیا چینلز کا بھی اور آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسٹر کا میسیج مسیح کا ہے فارگیونس معفی کا محبت کا اور امن اور پیار اور بھائی چارے کا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسٹر کے موقع پر پاکستان کے لیے بھی دعا کی اور اسی طرح میسیج دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ایک دوسرے کو اپلیٹ کریں ایک دوسرے کی عزت کریں تاکہ پاکستان ترقی کریں تو میری دعا ہے کہ خدا پاکستان کو برکر دیں آپ کو برکر دیں اور آپ کے چینل کو برکر دیں گاڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بار دنیا بھر کی طرح تحصیل لالیاں میں بھی مسیحی برادری اسٹر کا تہوار جوش و جذبے سے منہ رہی ہے احوال جانتے ہیں لالیاں سے رانہ محمد اکرام اللہ کی اس ریپورٹ میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری اسٹر کا تہوار انتائی جوش و جذبے سے منہ رہی ہے اس حوالے سے تحصیل لالیاں میں مسیح برادری اسٹر کا تیوار انتائی جو اسو جذبے سے منا رہی ہے اسٹر کے موقع پر عیسائی برادری نے گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات میں شرکت کی اور تمام گرجہ گھروں کو خوبصورت طریقے سے سجایا بھی گیا ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ عید منا رہے ہیں اور جو بھی ہماری انتظامیہ ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور دل و جان سے خوشیوں میں سب کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر عید بنائیں پوری ورڈ کے اوپر پوری دنیا کے اوپر یہ عید القیامت جو آپ بنا رہے ہیں یہ فتح مندی کی ہماری عید ہے جس کو پوری دنیا پر بنا جاتا ہے اور ہم سب کی یہ دعا بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے اپنے ان شہروں قسموں کے لیے اپنے ان باسیوں کے لیے جتنی بھی اقوامیں یہاں پر رہتی ہیں ان کے لیے ہماری دعا ہے آج ہمارا اسٹر ہے اسٹر کے تیوار کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے اسٹر مسیح برادری کا دوسرا بڑا تیوار ہے اسے زنگی پر موت سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے پاکستان بر کی طرح پاک پتن میں بھی مسیح برادری اسٹر کا تیوار جوش ججوے سے منا رہی ہے مزید احوال جانتے ہیں پاک پتن سے مرزا عمر دراس کی اس ریپورٹ میں مسیح برادری اپنے چالیس روزے مکمل ہونے کے بعد اسٹر کا تیوار منا رہے ہیں اور خوش دکھائی دے رہے ہیں مسیح سورج تلو ہونے سے قبل اسٹر کی رسومات ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے رکن سبائی اسمبلی ساجدہ نوید نے مسیح برادری میں اسٹر کے موقع پر تویف بھی تقسیم کیے اسٹر کا تیوار ہو یا کرسیمس ڈے مسیح برادری کو اپنے تیوار منانے کی مکمل ازادی فرام کی جاتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمر دراز روز نیوز پاک پرتن عید میں چند ہی دن باقی رہ گئے لیکن ملک بھر کی طرح راول پنڈی میں بھی مہنگائی کے باعث بازاروں کی رون کے مانت پڑی ہیں بازاروں میں گاہکوں کا رشنہ ہونے کے برابر ہے دکاندار اور گاہت دونوں کی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں راول پنڈی سے نمان سلہری ملک بھر میں بڑتی مہنگائی کے باعث شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے مگر شہری کہتے ہیں عید کی شاپنگ کرنا مشکل ہو گیا ہے عید کی شاپنگ مشکل کیا ہمیں ڈیلی ویجز کے اپنے ایکسپینسز نکالنا آج کل بڑا مشکل ہے لیکن اراد اللہ ہیلپ کرتے ہیں انشاءال مہنگائی اس قدر رہاں ہے کہ جناب جو گزر بسر ہے بہت مشکل سے ہو رہا ہے مارکٹ میں ہر چیز کے ریٹس کئی گناہ بڑھنے پر دکانداروں اور گاہکوں میں ایک طرف تون تقرار تو دوسری جانب دکاندار گاہ کی نہ ہونے کے باعث پریشان دکھائی دیتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ہم اور سیل پہ بھی چیزیں خرید رہے ہیں اس پہ بھی ریٹ اتنے زیادہ عام تو پرچون تو غریب آدمی لے نہیں سکتا پچھلے سال تو کافی بجٹ ہوئی تھی اس سال تو خرچہ بھی پورا ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے یہی مطالبہ کریں کہ بجلی سستی کریں اور کچھ ہمارا مٹیریل بھی بہت مہنگ ہے وہ بھی کم کریں شہریوں کا کہنا ہے اس سال ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے بجلی اور گیس کے بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کہاں سے کریں فیسز دیں بندہ فیسز دیں آپ رمضانی تیاری کریں عید کی تیاری کریں تو ہیڈز آف گوشکل ہو گیا ہے ایک نورل بننے کے لیے پچاس آر لاکھ روح میں زندگی گزاراں ڈیفکلٹ ہے بہتدہ والا میں بارش نے انتظامیہ کی کرگردگی کا پول کھول دیا ہمیشہ کی طرح انتقابی مہم کے دوران سیاسی رہنباؤں کے وعدے جلسوں تک محدود رہے مزید تفصیلات جانتے ہیں رفاقت علی چوہدری کی اس ریپورٹ میں تاراتھ ہونے والی بارش نے انتظامیہ کی کرگردگی کا پول کھول کر دیا بہتدہ والا کمین بازار طلاف کمینزر پیش کرنے لگا بازاروں میں کھڑا پانی جہاں شہیوں کے گزرے میں دشواری کا سبب ہے وہی کاروبار پر اس انداز بھی ہونے لگا بہتدہ والا مین کاروبار کا حب ہے یہ جو مین روڈ ہے یہ اس کے حالت یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ حکومت بنی کو بھی تین مائنے ہو گئے ہیں لیکن سارے جس نے ہم ووٹنگ لینے کے لیے آتے تھے تو ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی کامیاب ہوں گے جی یہ سارا نکاسی کا اور روڈ کا مسئل حال کیا جائے گا لیکن یہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ رات کو صرف آدھا گھنڈا بارش ہوئی ہے اور سامنے یہ روڈ کے اندر حالت دیکھ لیں کہ کسٹمر کے گزرنے کے دور کی بات ہے کوئی گاڑی بھی نہیں گزر سکتی یہ طلاع بنے ہوئے ہیں سارے روڈ کے سامنے پانے گے تحصیل احمد پور سیال میں بھی خونی کھیل پتنگ بازی کے نقصانات اور اس کی روک تھام کے حوالے سے ٹرافک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم جاری ٹرافک پولیس کی گھر موڑ میں پتنگ بازی کے نقصانات اور اس کی روک تھام بارے آگاہی مہم جاری ہے آگاہی مہم میں شہریوں نے بھی بھر چڑھ کر حصہ لیا ٹرافک پولیس اہلکاروں نے چوک گھر موڑ سے گزرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو روک کر ان میں سیفٹی وائز تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتنگ بازی کے نقصانات اور اس خونی کھیل سے بچاؤ سے متعلق بھی آگاہ کیا تحصیل انچارش ٹرافک پولیس احمد پور سیال نے کہا کہ زندگی قدرت کا ایک انمول توفہ ہے جو بار بار نہیں ملتی اسی لیے اس کی حفاظت پر ہمارا فرض ہے انہوں نے کہا کہ پتنگ کی دور کسی کی زندگی کی دور کارٹ سکتی ہے اسی لیے خطرناک کھیل کی روک تھام کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پتنگ بازی کی آر میں موت کے کھیل کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کے خلاف چور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واقعہ بھی احتمام کیا گیا جس میں ایس ٹی پی اور ایسے چور تھانا سٹی اور شہریوں نے شرکت کی مزید افصالات جانتے ہیں چوک سرور شہید سے عبدالغفور خان کی اس ریپورٹ میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر تحصیل چوک سرور شہید میں بھی پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور اگاہی مہم واقع کا سلسلہ جاری ہے تحصیل چوک سرور شہید میں ایس ڈی پی او ازر سانگی کی قیادت میں ایک اگاہی مہم واقع کا انعقاد کیا گیا جس میں ایس اے چو تھانا سٹی چوک سرور شہید آمد فراز گھوسا ٹریفک وارڈن گول محمد اور شہریوں نے شرکت کی پاک میں والدین اور بچوں کو اگاہی دی گئی کہ پتنگ بازی اور دھاتی دور کا استعمال غیر قرونی ہے اگرہ پیغام یا سرور شہید کے لوگوں کے لئے یہی ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق اور ڈی پر سیپ سید حسنین حیدر کے ہدایت کے مطابق پتنگ بازی اور دھاتی دور کا استعمال غیر قانونی فیل ہے اور اس پر ایف آر درج ہوتی ہے اس لئے والدین کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں بچوں کو کسی صورت پتنگ اور دھاتی دور نہ لے اس سے جو ہے معصوم انسانی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے جیسے پنجاب میں دیگر واقعات ہو چکے ہیں آج یہ ہماری جو کمپینٹ تھی جو ہم نے واقع کی ہے وہ یہی پتنگ بازی کے خلاف ہے اور دھاتی دور کے خلاف ہے تو میرا میسیج یہی ہے کہ سارے اس پر عمل کریں اور آگے بڑے اور آپ کو بتائیں یوم شہادت حضرت تلی کے حوالے سے تلہ گنگ سمیت زلہ چکوار میں مجالس عزا کا احتمام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تقصیلات جانتے ہیں محمد خان آکل کی اس ریپورٹ میں تلہ گنگ سمیت زلہ چکوار میں شہادت امامی اول حضرت اہدی کسی صرف ہے مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کا آغاز ہو گیا ہے زلہ بھر میں ایک ہی چھوٹے بڑے ماتمی جلوس نکالے جائیں گے جبکہ باست مجالس عزا بنقض ہوگی مرکزی امام بارگاہ ستپاگ میں زیر تمام راجہ نبی لابد اور چودی نکی عباس تین روزہ مجالس عزا کا آغاز ہو گیا ہے جس سے دور دراز علاقوں سے آنے والے مومنین اور مومنات نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ زاکر اہدری زاکر روئے ورسن چکری زاکر صفتر عباس نوتک علامہ محمد عباس ردوی زاکر عبیب رضا عزی نے حضرت عزی کی شہدت کے ستر میں فضال و مصاحب بیان کیے اس موقع پر ڈی پیو چکوار کیپٹن ریٹائر وائز مابود کی عدیت پر ڈی ایس پی صدر ملک ندیم کی نگرانی میں ایس ایچو سیٹی ملک ضمیر حسین نے کوٹی کے خود پروف اندرامات کر رکھے تھے جبکہ امام بارگاہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تارے نگاہ کا سہل کر دیا گیا اور سرکا کی سخت جات پر تار کا ستر جاری راہ کیمرے ٹیم کی ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوار سی سی پی اور لاہور کی زیر صدارت یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کیپٹل سیٹی پولیس ہیڈکورٹس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا اجلاس کے دوران یوم علی کے موقع پر کیام امن اور سیکیورٹی انتظامات سمیت دی کر اہم امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ یوم علی کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برامت ہو کر کربلا گاہ میں تمام پذیر ہوگا سی سی پی او نے ہدایت جاری کرتی ہوئے کہا کہ کسی بھی غیرمطلقہ شخص کو ہر کس جلوس میں داخل نہ ہونے دیا جائے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں ہیدر آباد میں ڈاکوں کے حوالے کرنا بند کروا کے انوانز کسے کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس میں عدیب، دانشور، شورا، وکلا سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی اور مشترکہ طور پر کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کاردادیں منظور کی مزید افصیلات جانتے ہیں نویر فاروق کی اس رپورٹ میں ہیدر آباد میں زیر انوانز ڈاکوں کے حوالے کرنا بند کرو کے نام سے عوامی تحریک کی جانب سے ہیدر آباد پریس کلپ آڈیٹوریم میں کانفرنس منقض کی گئی ڈاکوں بغیر کسی رکاوٹ کے معصوم لوگوں کو اگوا کرتے ہیں اور اگوا برائے تاوان نہ دینے کی صورت میں انہیں قتل کر گئے سیکڑوں گھروں میں ماتم و قرآن برپا کرتے آ رہے ہیں کانفرنس میں ان کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ پندرہ سالوں کے دوران سندھ کے کچھے میں آپریشن کے نام پر کتنے پیسے منظور کیے گئے وہ کہاں گئے اور کیسے خرچ کیے گئے آئین کے آرٹیکل انیس اے کے تحت ان کی تفصیل تمام سندھی عوام کے سامنے ظاہر کی جائے ہماری کانفرنس میں وہ یہ جو دھاڑے لاج قائم کیا گیا ہے سندھ میں اور عوامی تحریک والوں نے یہ کانفرنس کو اٹھائیے کہ سندھ کے جو بھی عوام ان کو سجاک کیا جائے اس میں آپ جو لا قانونیت دیکھ رہے ہیں کسی بھی شخص کو کوئی بھی کانونی تحفظ نہیں ہے یعنی ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے سٹی پولیس چکوال میں بیس دوز قبل ہونے والے نوے لاکھ کی ڈکیٹی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی پیو کیپٹن ریٹائر واحد محمود نے ڈی ایس پی صدر اور ایس ای چو کی ہمراہ تھانا سٹی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں محمد خان آکیل کی اس ریپورٹ میں سٹی پولیس چکوال نے بھی دوز قبل ہونے والی نوے لاکھ روپے کی ڈکیٹی کا سراغ رگا کر ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے مال مسروعہ بھی برامد کر لیا ہے یہ بات ڈی پیو چکوال کیپٹن ریٹائر واحد محمود نے تھانا سٹی چکوال میں پریس کانفرنس کے دوران بتائی اس موقع پر ڈی ایس پی صدر ملک ندیم ایس اچھو تھانا سٹی ملک ضمیر حسین بھی موجود تھے ڈی پیو نے بتایا کہ دن دیارے یہ ڈکیٹی پولیس کے لیے ایک بڑا جائلنگ تھی چکوال شہر اور تھانا نیلا دلہ کی جو موٹر بے سے ملکہ تھانا جہات ہیں اس میں ڈکیٹیاں کرنے کا جو ہے وہ اس نے عمل شروع کیا اس میں ان کی ویگن ویگن آر برنگ سفید نمبری دو سو دس پر سوار ہو کر اسلاح کی نوک پر عمومن وہ کر رہے تھے اور الحمدللہ انہوں نے بشمار مزید جو وارداتیں ہیں مختلف تنجات کی اس کا بھی انتشاف کیا ہے اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ گین بھی جو تین نمبری گین تھا اور جو پہلا گین وہ پانچ ممبر گین تھا وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور تمام کا تمام مال مسلوقہ بازیافتہ ہے اور آپ کے سامنے اس وقت تقریباً ایک کروڑ سے اوپر کی رقم پڑی ہوئی ہے اور یہ آج انشاءاللہ اس کے جو مالکان ان کے حوالے تھے اور پولیس نے تنکی بنیادوں پر اس نکیٹی کا صلاق لگایا ہے انہوں نے کہا کہ ملزمان نے نصر نوے لاکھ روپے چھین کر بلکہ مزامن پر مقامی مسلم ٹریڈر کے اہلکار کو بھی بولی مار کا شدید زخمی کر دیا تھا ڈی پی او نے پولیس افسران اور اہلکاران کے لیے نکت انامات کا اعلان بھی کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز بھی ہو چکھوا موڈل پولیس تھانا گڑی دوبٹا کی کاروائی گرانڈ آپریشن کے دوران منشیات فروشوں کا تین رکنی گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھارے مقدار میں منشیات اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ایسے چو تھانا گڑی دوبٹا راجہ عدیل افسر خان نے ہمرا نفری کروائی کرتے ہوئے مزفراباد کے ایک دور افتابہ برفبائی علاقے میں اپنا ٹھکانہ بنا کر منشیات اور اسلحہ فروخت کرنے والے تین رکنی گینگ کو اپنی نفری کے ہمرا جدید تقنیتی مہارت سے گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے منشیات اسلحہ گولیاں اور کارتوس برامت کیا گیا ملزمان کی جانب سے پولیس کو کافی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا گڑی دوبٹا منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا نصیر آباد میں تائیس مارس سے جاری کرکٹ فٹبال اور پیڈمنٹن ٹونمنٹ سے اختتام پذیر ہو گئے میشت کے مہمانیں خصوصی ڈیپٹی ڈائریکٹر نصیر آباد سپورٹس فیروز خان اور عزازی مہمان ڈسٹرک سپورٹس افیسر رحیم بکش جوئیہ تھے ڈی ایف اے کے جنرل سیکرٹی خان بنگلزی سپورٹس سٹریٹن غلام مصطفی اور بڑی تعداد میں فٹبال تماشائیوں میش دیکھا فائنل مقابلوں میں جیتنے والی ٹیموں کو ٹرافی اور شیل دی گئیں اور عزازی سرٹیفکیٹ بھی دیئے گئے مہمان خصوصی نے احتتام تقریر سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ محکمہ سپورٹس کا اس طرح کا ایون منعقد کرنے کا مقصر سپورٹس سے منسلک کھلاریوں کی حوصلہ افزائی کو یقینی بنانا تھا گورمنٹ گرلز اینڈ وائی مارڈل سکول وان بی خانہ وال میں سالانہ انتخانات کے نتائج کا اعلان کرنے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں نمائی اپوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں ٹرافیس اور میڈلز تقسیم کیا گئے مزید افصیلات محمد شفیق کی اس ریپورٹ میں خانہ وال گورمنٹ گرلز اینڈ وائی مارڈل سکول ون بی خانہ وال میں سالانہ امتیان کے حوالے سے تقریب منقض کی گئی تقریب میں سکول کے پرنسیبل سمیت استادزہ بچوں اور والدین کی بڑی تدار نے شرکت کی فرسٹ سیکنڈ تھلڈ آنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے کلاس میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو سکول انتظامیہ کی جانب سے ٹرافی میڈل اور نگت رکم سے نوازا گیا سیون کلاس کے طالب علم نے سالانہ امتیان میں کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سکول میں ٹاپ کر کے سب کو احران کر دیا سکول میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کے والدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا گورنمنٹ وائیس کینڈی سکول سادق آباد بلاک نمبر ایک میں اور ایک اس رپورٹ میں سادق آباد گورنمنٹ بوائیس کینڈری سکول بلاک نمبر ایک سلانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا پروگرام کا آگاہ سلاوتے قرآن پاک سے ہوا تقریب کے مہمانے خصوصی صدر چیمبر آف کامرس رحمیر خان محمد اقبال حفیظ اور سابق چیرمن چودری محمد شفیق پپا تھے تقریب میں بچوں اور ان کے والدین کی قصیت ادار بجود تھی سکول انتظامے کی جانب سے پوزیشن ہولڈر بچوں میں نقڈ رقم اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے کیونکہ ہم بھی یہاں پڑھتے رہے ہیں اور دوسرا آج جو سٹوڈنٹس نے پوزیشنز لی ہیں میں ان کو بھی انتہائی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اپنے والدین کے لیے سکوٹنگ ثابت ہوں گے سب سے پہلے تو میں جی تمام جو بچے ہیں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے اپنی کلاسز میں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکر قدار ہوں انتظامیہ کا کہ میں بھی اسی سکول میں پڑھا کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ آئے ہیں وہ بھی کوشش کر کے اگلے سال جو ہے فرسٹ آنے کی کوشش کریں اور اسازہ کی محنت سے آج ہمارا ریزلٹ جو ہے انتہائی بہترین سالانہ ریزلٹ نکلا ہے بچوں ان کے والدن کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنا چاہئے سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کے اختام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرمین ملک فاروق کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز ساتھ کا بار رنالا خورت کے سرکاری سکولوں میں سالانہ انتہانات کے ریزلٹ کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی ایڈوکیشن آفیسر اور ساتذہ والدین اور طلبان شرکت کی گورنمنٹ موڈل ہائی سکول صدر بزار سمیت بستی رحیم خان کے گورنمنٹ پرائیمری اور میڈل سکولز میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تقریبات کا حوال جانتے ہیں عبدالجبال خان کی اس ریپورٹ میں رنالا خورت گورنمنٹ سکولوں کے سالانہ انتہانات کے ریزلٹ کے حوالے سے گورنمنٹ سکولز میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی ایڈوکیشن آفیسر ڈاکٹر اتا محمد زہیر ایمپی ایرنالا چودی جوید علاو دین پرنسپل موڈل ہائی سکول منظر بشیر سابق ناظم چودی شوکت رسولز رانہ مشتاق چودی کازم ساک میہ شاہ نواز اسازہ اور سٹوڈنٹ کے والدین کی بڑی تعداد نے ان تقریبات میں شرکت کی گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول صدر بازار سمیت انواز شہید کالونی مسلم ٹون لرحاسف ٹون اور بستی رحیم بش کے گورنمنٹ پرائمری اور میڈل سکولز میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا سالانہ امتحانات میں نمائے کارکردگی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر ایم پی جوید لاؤدین اور ڈپٹر ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر اطا محمد زہیر کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے کسی بھی ملک اور معاشرے کی ترقی میں تعلیم کا اہم کردار ہوتا ہے سرکاری سکولوں میں بچوں کو بہترین تعلیمی سہولیت فرام کی جا رہی ہیں مسلمی گنون کے دور میں ہمیشہ بچوں کو تعلیم کی جدید سہولیت فرام کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا گیا تحصیل رنالہ میں سکولوں کو اپگریڈ کرنے اور ان کے امارتوں کی تعمیر سمیت تمام سہولیت فرام کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام ان کے دور میں ہوا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عبدالجبار خان روز نیوز رنالہ خور لڈن کے علاقہ خانگر میں گورمنٹ الیمنٹری سکول سکندر آباد میں بھی سالانہ ریزرٹے کے موقع پر تقریب کے احتمام کیا گیا قلب و طلبات کے پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے لڈن کے علاقے خانگر میں گورمنٹ الیمنٹری سکول سکندر آباد میں سالانہ تقسیم انعماد تقریب منعقد ہوئی جس میں علاقہ بھر کے علمی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور سالانہ امتحان دوہزار چوبیس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلب و طلبات میں انعماد تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افضائی کی اس موقع پر سکول کے ہیڈ ماسٹر نے مہمانوں کا شکریہ دا کیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی